اِنَّا آتَائِنَا کَلْكَوْثَرَ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ آتا کر دی فَصَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں اور ایک بڑی خربانی کی صورت یعنی نہر کی خربانی کی صورت میں کریں اِنَّا شَانِعَا كَهُوَ الْعَبْتَرَ آپ کا دشمن آپ کو تشنی کرنے والا آپ کو تانہ دینے والا ہی بے اولاد رہے گا بے نام و نشان رہے گا یہ نبی کے دشمنوں کو بے نشان رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ اگر کہیں کہیں پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر اصل بات پڑھیں محمد و آل محمد یہ کہیں کہیں اگر کسی ملک کے اندر پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ زیادہ عرصے نہیں چلتا پاتا یہ پودا بہت جلدی یہ سوک جاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ایک عنوان رکھا ہے اور اس عنوان کو لانت کہتے ہیں اور لانت کا مطلب ہے ادم برکت جس کی زندگی میں برکت نہ ہو اسی کی زندگی میں لانت ہے اور جس کی زندگی میں لانت ہو اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے یعنی اس کا نام رکھنے کے لئے لوگ اگر رکھ بھی لیں گے تو انجام کچھ اور نکلے گا ہاں ہو رہا ہے بعض ممالک میں بعض ممالک میں اشارہوں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں کچھ ایسے ناموں پر کہ جن کا جو مزداخ ہے انہا شانعہ کا ہو والابتر کا مزداخ ہے مگر مجھے جلدی نہیں ہونی چاہیے مجھے اجلت نہیں ہونی چاہیے میں ذرا صبر کرلوں میں ذرا انتظار کرلوں مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے بس امام کی آمد آمد ہے اس لئے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں بہت ساری چیزیں روشن ہونا شروع ہو گئے ہیں جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنی تشیع مضبوط ہوگی سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل امامات یعنی کم سے کم امام بارگاہ والوں کو تو سائنس کی مخالفت کرنی نہیں ہے سب سے زیادہ علم کے فروغ سے اگر کسی نظریہ کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اہلِ بیت کا نظریہ ہے آہستہ آہستہ لوگ ان پر باتیں روشن ہو رہی ہیں مسائل واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں تو خیرِ کثیر یعنی کوثر کوثر یعنی جنابِ زہرہ ہم جسے حکمت دیتے ہیں اسے کوثر دیتے ہیں ہم جسے نبوت دیتے ہیں اسے کوثر دیتے ہیں ہم اسے خیرِ کثیر دیتے ہیں اللہ نے نبی کو سیدہ دی اللہ نے علی کو سیدہ دی